السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے مہیڈیئر یوٹیو فیملی امید ہے آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی بخیر ہوں آپی عصب سو مہیڈیئر یوٹیو فیملی میرے ویڈیو ویلوگ دیکھنے کے بعد تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں آپ لوگوں کیا سکھانے والی ہوں جو کہ بلکل اورگینک ہے ویسے یہ مارکٹ میں اویلیبل لہتا ہے ہر شاپ پہ مل جائے گا لیکن میں بلکل اورگینک آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گے بھی کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اور کتنا ایزی ہے بنانا تو میں سوچ رہی نا اسے میں تھوڑی دیر کے لیے سائٹ کر دے رہی ہوں ڈیلی کے ویلوگ میں کبھی ریسپی شیئر ہو رہی ہے تو کبھی کہیں آنا جانا ہو جیسے کھیتہ سرائے مارکٹ شاہ گنج بیمارٹ محمد پر کہیں میں جانا رہتا ہے تو میں وہاں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں دکھاتی بھی ہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ آج میں کچھ دیر کے لیے اسے سائٹ کروں گے اور میں جو باتیں بتاؤں گی او دین کے مطالق بتاؤں گی تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے تو سب سے پہلے میں بتاؤں گی آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے جمعہ کے دن دروش شریف پڑھا کریے جب بھی یاد آجائے اپنے زبان پہ جاری کر دیا کریے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس دن اس دن سے مراد کیا ہے اس دن یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اگر اسے کوئی بھی مسلمان بندہ پالے اس حال میں کیوں نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کوئی سوال کرے کچھ بھی ماغے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے تو میں یہ بھی کہوں گے آپ لوگوں سے کہ جب بھی کچھ ماغنا ہو جب بھی کچھ سوال کرنا ہو جب بھی کچھ بتانا ہو ہمیشہ اپنے اللہ سے ماغا کریے اسے سوال کیا کریے اسے بتایا کریے کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا ہے اپنے بندوں کی محنت اپنی بندوں کی دعاوں کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ادھر دعا ماغتے ہیں اور وہ چیز پوری ہو جاتی تو بہت خوشی ہوتی ہے نا اور جب اللہ تعالیٰ نا اپنے بندی کو بہت زیادہ پسند کر لیتا ہے اور اسے چن لیتا ہے نا تو اس کی دعاوں کی مدت وہ تھوڑی دیر کے لیے ملکہ تھوڑے ٹائم کے لیے مؤخر کر دیتا ہے تاکہ اس کا بندہ اور روئے اور گڑ گڑا ہے اور زیادہ مانگے پھر جا کے عطا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں رہتے ہیں تو کبھی بھی گھبرائیے گا مت کسی بھی چیز سے کیونکہ مصیبت اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پریشانی اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ ہی تعالیٰ کاٹے گا کوئی اور نہیں کاٹ سکتا ہے ہم بندوں کے سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں میں بہت مجبور ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں کہاں جاؤں میں سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری رات میرے لئے کالی کالی ہے لیکن یہی چیز جب ہم اللہ تعالیٰ سے بیان کر دیتے ہیں تو بلکل سکون میں ہو جاتے ہیں اگر بندے سے بیان کرتے ہیں تو وہ سکون نہیں ملتا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ کے سکون پا جاتے ہیں تو جو بھی کرنا ہو جو بھی کہنا ہو اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے تو مدد تو کر دے گا لیکن کوئی پریشانی اگر بہت بڑی ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کار سکتا ہے بندے نہیں کار سکتے ہیں تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی مانگا کرئے اپنے اللہ سے مانگا کرئے اپنے اللہ سے سوال کیا کرئے دوسرا کوئی بھی ہو وہ نہیں دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی علاوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ او گھڑی مختصر ہوتی ہے یعنی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے بہت کم ٹائم کے لیے رہتی ہے تو ہمیں اس میں نا زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مانگنا چاہیے اپنی فیملی کے لیے مانگنا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے مانگنا چاہیے اپنے ہر مسلمان کے لیے مانگنا چاہیے او گھڑی اب میں یہ بتاؤں گے کہ او گھڑی کون سے اوہ گھڑی جس میں دعا قبول کیے جانے کی بہت امید کی جاتی ہے بہت عاشق کی جاتی ہے تو اکثر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اوہ اثر کے بعد ہے اور زوالِ آفتاب کے بعد اس کی امید کی جاتی ہے زوالِ آفتاب اثر اور مغرب کے درمیان ویسے بھی بہت کم ٹائم رہتا ہے تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے اپنے رب سے سوال کرنا چاہیے تو رب اپنے بندوں کو ضرور جواب دیتا ہے رب اپنے بندوں کی دعاوں کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا ہے کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے گڑ گڑا کے مانگیں مجھ سے خوب زیادہ مانگیں اور میں انہیں بہت زیادہ آتا کروں تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں یہی میں نے کہاتا ہے کہ کچھ بات ہے دین کے مطالق ہو جائیں دیلی یہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے کبھی ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی آپ لوگوں سے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتا سکوں پہلے میں اپنے شورٹ میں یہ سب لے کے آتی تھی لیکن شورٹ میں اب زیادہ یہی ریسپی کر رہتا ہے تو میں بہت کم میں ایک منٹ میں شیئر کرتی ہوں تو اتنا شیئر نہیں ہو پاتا تھا تو میں نے سوچا کہ آج جمعہ کا دن ہے تو کیوں نہیں کچھ احادیث بتائی جائے تو احادیث تو نہیں ہاں ایک حدیث بتائیں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آپ اسے میری ریکویسٹ سمجھے یا میری التجا سمجھے جب بھی آپ اپنے ہاتھ کو دعا کے لئے اٹھائے کریے تو مجھے اپنی دعاوں میں شامل کر لیا کریے اللہ تعالیٰ میری فیچر کو بہت زیادہ شاندار بنائے بہت زیادہ برائٹ بنائے تو جب بھی میں اپنے ہاتھ کو دعا کے لئے اٹھاتی ہوں تو میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں کیونکہ دعاوں کا ہر کوئی محتاج ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے دعاوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے جو مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور کر دے اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھی انسان کو انسان کا مجبور نہ بنائے اگر مجبور بنا رہا ہے تو اپنا مجبور بنائے لیکن انسان کا مجبور نہ بنائے کیونکہ مجبوری بہت بری چیز ہے بہت ہی زیادہ بری چیز ہے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پریشانی یہ مصیبت یہ بیماری صرف ہمارے اوپر ہے لیکن باخر نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے چاہے وہ بہت امیر ہو چاہے وہ بہت غریب ہو پریشانی ہر کسی کے اوپر ہے اور جو ختم ہو چکے ہیں اللہ تعالی کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقامتہ فرمائے اب چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو میں بتاؤں آپ لوگوں کو میرے یہاں بن کیا رہا ہے ویسے میرے ویلوگ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے یہاں بننا ہے لیچی کا جوس وہ بھی اورگینک یہ مارکٹ سے خریدا ہوا نہیں ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا لینا ہے سب سے پہلے آپ کو لیچی لینا ہے اگر آپ کے باغ میں موجود ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات ہی مارکٹ سے لے لیجیے مارکٹ میں ویسے بھی آویلیبل ہے پھر اسے اچھے سے صاف کر لیجیے تاکہ اس میں سے کچھ بھی گندگی رہنے نا پہ ویسے گندگی رہتی نہیں ہے پھر اس کے بعد اسے دکھیں مکسر میں مکسر میں ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا اس میں شکر ڈال دیجیے شکر ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اسے گھما دیجئے گھمانے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے لیکن اسے کئی بار چلانا پڑتا ہے مکسر میں اس لئے کی اس میں اس کا جو چھلکہ رہتا ہے مطل入 جو بودہ رہتا ہے اس کے اندر پر جو چھلکہ رہتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو اس کو باریک کرنے کے لئے بار بار چلانا پڑتا ہے تو دیکھئے چلانے کے بعد میں نے کئی بار چلایا ہے اور چلانے کے بعد اس کی حالت کچھ اس طرح سے ہے رکھے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس میں اس کا گودہ جو اس کا مخز رہتا جو اس کا پل پر رہتا وہ بچہ رہ جائے گا پل پر تو نہیں کہوں گی کیونکہ وہ تو چلا جائے گا یہ کہوں گی کہ اس میں کا جو چھلکہ رہتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو دیکھئے ایسے ہی مت پی لیجے گا نہیں تو گردن میں پھسے گا تو اسے چھاند ضرور لیجے گا بہت دبا دبا کے میں اسے چھانی ہوں تاکہ اس کے اندر کا پورا جوس اندر چلا جائے کچھ بھی باقی نہ رہ جائے تو دیکھئے بلکل سوکھا سوکھا لگنے لگا ہے اور یہ اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا ہے اگر آپ کو دودھ ڈالنا ہو تو میں بتاؤں گی اسے بھی بنا کے ابھی فیلحال میرے ہاں یہ جو بننا ہے وہ پانی والا بن رہا ہے تو دیکھئے اتنا سفید ہے نا کہ یہ دودھ جیسا لگ رہا ہے لیکن اس میں دودھ بلکل بھی نہیں ڈالا گیا اور نا اس میں ڈرائی فروٹ آئیڈ ہوتا ہے سو میڈیئر یوٹیوب فیملی تھنڈا تھنڈا لیچے کے جوس آپ لوگ کے سامنے حاضر ہے ابھی تو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں اپنی ساتھ میں دو تین لیچی بھی رکھ دیوں کہ کیا پتہ کسی کا کھانے کا دل ہو جائے تو پہلے لیچی کھا لے پھر اس کے بعد جوس پہ نہیں تو جوس پینے سے پہلے لیچی کھانا ہے جوس پینے کے بعد لیچی بلکل بھی مت کھائی کیونکہ وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اس کا ٹیسٹ تو بگڑ جائے گا شکر کی وجہ سے پینے کے بعد مزہ آ گیا بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور لیچی کی اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے جو مارکٹ سے ہم لوگ لیتے ہیں لیچی جوس اس میں بھی خوشبو آتی ہے لیکن میں بتاؤں آپ لوگ اس میں پرفیوم رہتا ہے اس کا وہی پرفیوم ڈال دیتے ہیں اس لیے لیچی کی خوشبو آنے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ صرف شکر اور پانی رہتا ہے تو جب بھی بنانا ہو میری سٹائل بنائے گا اور یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہوں گی بتائی بھی ہوں پہلے کہ بہت بورا لگے گا ڈالنے کے بعد کیونکہ اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں جب دودھ تھوڑا دارک رہتا ہے جیسے فالودہ وغیرہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر اگر یہ سب چیزیں ڈالی جاتے تو بہت اچھی لگتے ہیں لیکن یہ صرف پانی پانی ہے پانی میں جانے کے بعد وہ پھول جائے گی اور پھولنے کے بعد وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اس لیے کیرفول ہو کے ایسا کریے گا اور پھر یہ ہی سے کروں گے میں اپنے ویلوگ کا اینڈ اپنا بہت سارا خیال لگے گا خوشیئے گا خوشیاں باٹیے گا اپنے اردگرد کا خیال لگے گا ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں سے کہوں گی لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا بہت اچھا لگے تو سسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ایک نیرس پھی لے کے یا پھر میں کہیں جا رہی ہوں تو وہاں کا دکھاؤں گی انشاءاللہ ابھی تو فرحال کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ